اسلام علیکم یہ میری لیگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسری لیگ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنا سٹیچ مارکر لگا لیا تھا تاکہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس سائیڈ سے اپنا ورک شروع کرنا ہے تو یہاں پہ میرا سٹیچ مارکر لگا گیا یہاں سے میں اپنا ورک سٹارٹ کروں گی اسی طریقے سے جیسے ہم نے اپنا یہ والی لیگ کمپلیٹ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہماری رائٹ سائیڈ ہے اس میں ہم اپنا وہ نہیں کریں گے انکریز نہیں کریں گے سوری ڈیکریز نہیں کریں گے اپنے رانگ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ ہم ڈیکریز کرتے جائیں گے ڈیکریز بھی ہم نے اس طرح سے کوئی پروپر ویہ میں نہیں کرنا جو میں نے آپ کو ایک ہول بتایا تھا اس پہ ورک نہیں کرنا یہ دیکھیں اب اس کی میں ایک پوری آپ کو دو تین لائنز بنا کر دکھا رہتی ہوں اس میں کوئی طرح کی ٹرک نہیں ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو ڈکریز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو اس لیگ میں بتایا تھا کہ ہم نے اس وعلے میں ڈکریز نہیں کرنا اور اس وعلے میں یہ جو ہے ہمارا رائٹ سائیڈ ہے اس میں اور رانگ سائیڈ میں جو یہاں پہ آکے ہول ہوتا ہے اس میں ورک کرنا ہے اور رائٹ سائیڈ والے اس ہول میں ہم نے ورک نہیں کرنا تو وہ آٹومیٹک نہیں ڈکریز ہوتا جائے گا جب آپ کی یہ 7 انچ کی لینٹ چاہیے جب ہم سکس انچ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو یہ جو لاسٹ والے تھری یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ لاسٹ جو تھری روز ہیں یہ جو ہیں ہمیں تھری پوائنٹ فائف کرشیا ہوک سے بنانی ہے تو بس یہ ہماری سیون انچز کمپلیٹ ہو جائے گی یہی پیٹرن ہم نے اپنی سلیوز میں بھی کرنا ہے سوئی ٹھیک ہے تو یہ جلدی جلدی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے بتا دیتی ہوں کیونکہ اس کو میں وائڈ اپ کرنے والی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بٹن پٹی بھی اسی ویڈیو میں بتا دوں گی تاکہ بس اس سے زیادہ ہماری گلاسز نہ بنیں تھی کہ تو یہ بس میں اس کا ایک آئیڈیا آپ کو دے دیتی ہوں اور ساتھ میں سلیوز بھی اٹیچ کرنے شروع کر دوں گی اسی ویڈیو میں آپ کو سلیوز کا بھی بتا دوں گی سلیوز میں بھی سیم ایز 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 ہی یہی ورگ کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا ہول میں ورگ کرنا ہے اور نہیں کرنا اور رانگ سائیڈ پہ جو ہے ہول میں ورگ کرنا ہے یہ اب میں رائٹ سائیڈ سے جا رہی ہوں اس پوری رائٹ سائی� سٹیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ میں اپنے اینڈ پہ آگئی ٹھیک ہے جب ہم اینڈ پہ آئیں گے تو اس سٹچ میں سے اور یہ جو ہم نے یہاں پہ سٹچ کیا تھا اس میں جا کے ہم نے اس سٹچ میں سے ہم نے لیا یہ اور یہاں پہ آکے جو ہم نے چین ون کی تھی اور یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ آکے ہم نے اس کو پلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہول رہے گئے نا یہ والا سینٹرل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم یہ جو ہم نے تھرڈ چھوڑا تھا نا ایکسٹر ایدر سوری وہ نظر نہیں آ رہا لیکن بارل وہ جو ہول ہوگا اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو اس سے ہم نہ کوئی اور لے کے نا تھوڑا سا تھرڈ اس کو پلوز کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کروز کر لیں گے اب یہ میں نے سٹچ کر کے بند کر دیا چین ون کروں گی اپنے ورک کو ٹرن کروں گی اس کو دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے اب رونگ سائیڈ ساری کمپیٹ کرنی ہے ایسٹیز ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں حاف دبل قریشہ لیتے وے رونگ سائیڈ میں نے کمپیٹ کر لیا کر رہی ہوں سوری یہ ساری میں یہاں تک کمپیٹ کر کے لاؤں گی یہ میرا لاسٹ چچ ہے نا میں آپ کو صحیح سے گائیڈ کر دوں دوبارہ سے یہ دیکھیں یہاں سے سب سے سب میں آپ ون ون کرتے وے آئیں گے this is our last اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ہول نظر آ رہا ہے جب آپ اس میں ورک کریں گے تو آپ نے اس ہول میں بھی ورک کرنا ہے جو آپ اندر والی سائٹ سے جو راؤنڈ لے کے آتے ہیں جب یہ یہاں پر آکے کمپیٹ ہو جائے گا تو ہم اپنے کام کو اس طرح سے ٹرن کر لیں گے پھر یہ جو ہول نظر آئے گا جب واپس ہی ہم آئیں گے یہ ہمارا سٹچ تھا یہ ہمارا لاسٹچ تھا اور یہاں پر ہمیں جو ہول نظر آئے گا اس میں ہم نے ورک نہیں کرنا جو الٹی سائٹ سے ہم کریں گے تو اس ہول میں ورک کریں گے جو سیدھی سائٹ سے کریں گے تو اس ہول میں ورک نہیں کریں گے اور اسی طرح سے یہ پوری لیگ ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لینی ہے یہ تقریباً سکس انچز تک آئے گی کیونکہ یہ سیون انچز چاہیے آپ کو جتنی زیادہ چاہیے آپ اتنی زیادہ بنائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہ تین جو ہے نا روز وہ ہم 3.5 ڈبل کریشیے سے بنائیں گے تو یہ ہماری پوری لیگ کمپلیٹ ہو جائے گے اور اسی پیٹرن کو فالو کر کے ہم سلیلز بھی بنائیں گے سلیلز میں بھی ایک راؤن دو میں یہاں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی اور باقی پھر ہم بٹن پٹی پہ کام کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئے میں بھی کل لاسٹ پہ آگئی ہوں اب میں نے اس والے اپنے چین میں بھی ورک کیا اور یہ جو آگے میں جو ہول نظر آرہا ہے میں نے اس میں بھی ورک کیا اور اس کو تو پھر فالک کیا اور اس پہ اپنے چین میں بھی ورک کیا کچھ saliche پڑک اور باقی سب میں میں ایسی طریقے سے اس کو بناتے ہو جاؤں یہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کم نہیں ہو رہا لیکن یہ کم ہو جائے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے یہ آگے چلتے چلتے یہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اینڈ پر جا کے آپ نے جو روز چھوٹے کرشے سے کر لینے میں اینڈ پر جا کے یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی اس ہی طریقے سے کہ آپ نے سیدھی طرف جو ہے وہ اس میں کام نہیں کرنا اور الٹی طرف آپ نے اس والے ہول میں چین بنانا ہاف ڈبل کرشے بنانا ہے سیدھی طرف نہیں بنانا اور الٹی طرف نہیں بنانا اسی پیٹرن کو فالو کر کے آپ اپنے سلیز کو بھی بنائیں گے اور وہ بھی اس طریقے سے آگے سے کم ہوتا جائیں گے ان کے بھی جب آپ نے کو سیون انچز پر آپ پہنچ جائیں گے یا ایڈ پر یا نائی پر جتنا آپ نے اس کی لینڈ رکھنی ہے اکارڈنگ تو یور چوائس آپ بھی رکھ کے اور اینڈ اس سے ایک انچ کم رکھ کے اس کے اینڈ پر آپ نے تین جو ہے وہ دو یا تین یہ اس میں میں نے دو میں نے اس کے اندر 3.5 کروشیہ ہک سے اس کے دو اینڈ والی روز بنا لینی ہے اسی طرح طریقے سے سلیوز کی بھی میں نے وہی کام کرنا ہے پھر آ جائیں گے بٹن پٹی کی اوپر بٹن پٹی کو آپ کو میں ایک اوورویو دے دیتی ہوں پھر جب میں بٹن پٹی بڑھوں گے تاکہ آپ کو مائنڈ کے لیے رو گا ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک سٹیج دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اس طریقے سے کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہر میں ہم نے ایک ہی ہاف ڈبل کروشیہ بنانا ہے کاؤنٹ کر لیں گے ہمارپس کتنے ہمارپس نہیں آنے چاہیے یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اپنی رائٹ سائیڈ سے کیونکہ الٹا آئے گا اس میں رائٹ سائیڈ سے ہم کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ جدر ہمارا یہ آپ کو ہول نظر آتا ہے جدر سے ہم نے شولڈر کو الگ کیا تھا اس سے ایک پہلے والا چین اور اس سے بعد والا چین تینوں کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے ان تینوں کو ہم نے یہاں پہ ڈکریز کر لینا ہے اس طرح اسی میں بھی اس میں بھی اور اس میں بھی یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آ کے اس والے فسٹ کورنر کے اندر ہم نے ٹو ہاف ڈبل کریشز کر کے چین وان کرنا ہے پھر ٹو ہاف ڈبل کریشز کر کے اس کو واپس موڑ کے ہم یہاں بھی لے آئیں گے یہاں سے واپسی دوبارہ سب کیوں پر کرتے ہوئے ہم نے واپس جانا ہے ادھر ہم نے بٹن ہول بنانا ہے ہم کیا کریں گے یہ ہمارا بن جائے گا ایک تو نیک بھی سے تھوڑی تنگ ہو جائے گی اور بٹن پٹی بھی بن جائے گی اب میں کیوں کہ اس کی اوپر بنانے والی ہوں ہود اس لئے میں کیا کروں گی میں پہلے اس نیک کو تھوڑا سا تنگ کروں گی کر کے اوپر ہود بنا دوں گی اور اینڈ پہ جا کے اس کی بٹن پٹی بناوں گی ٹھیک ہے اب ایک تو تطرقہ یہ تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم نے نیک کو تھوڑا تنگ کرنا ہے اور بٹن پٹی بنانی ہے اور بس ایز ایز ہی ہمارا یہاں پہ کام ختم ہو جائے گا تو اس کے لئے تو یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیک کو تنگ کرتے کرتے ہیں ہم نے واپس اندر آنا اور ایک اور راؤنڈ لگا لینا ہے تو بس ہماری کام ختم لیکن اگر ہم نے اس کی اوپر ہود بنانی ہے تو پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ان کو ہم نے کلوز کر لیا یہاں پہ آکے مطلب ڈیکریز کر لیا ادھر پیچھے بھی ڈیکریز کر لیا کورنر پہ پوری ایک لائن ہماری ڈیکریز کی ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈیکریز نہیں ہی کرنا یہاں سے لے یہاں سیدھا اس طریقے سے ورک کرتے آنا جیسے ہم نے اپنی باڈی بنائی تھی جتنی ہمیں لیند چاہیے ہوگی ہماری ہود کی اتنی لیند بنا کے پھر اوپر سے اس کو سٹیچ کر لیں گے مطلب جب اوپر سے یہ دیکھنا یہ کورنر جب اوپر آ جائے گا پورا اینڈ تک اس کو پکڑ کے ہم نے اس طرح کی سے رکھنا ہے اور یہاں پہ ایسے کر کے سٹیچ کر لیں گے تو وہ ہماری ہود کی شیپ بن جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے سٹیچ کرنا ہے میں بس آپ کو ایک اوورویو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور میں جلدی جلدی سے کام وائنڈ اپ کر دوں ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں یہ لیک کمپلیٹ کرتی ہوں سلیوز کمپلیٹ کرتی ہوں اور ان کے یہاں سے سلیوز جب میں سٹارٹ کروں گی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیسے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہاں کام پہ کون کون سا سٹیچ اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ جو سینٹر والا سٹیچ ہوتا ہے جس سے ہم نے اس کو کلوز کیا ہمیں یہ بھی اٹھائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکے یہ دیکھیں میں دوسری لیگ کمپلیٹ ہوگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی وان ٹو تھری یہ ہمارے تھری جو ہیں اب رہ گئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پس تھری رہ گئے ہیں راؤنڈز اب تھری راؤنڈز جو ہیں نا اینڈ والے وہ میں 3.5 کرشے حق سے لگاؤں گے اور اس میں ہم نے اپنے ور کو ترن نہیں کرنا بس سیدھے سیدھے جو ہیں نا بلکل مطلب سیدھا یہاں سے آ کے ہمیں شروع جہاں سے شروع کریں گے وہیں پہ آ کے دوسری طریقے سے ہم کلوز دوسری طرف سے ہم کلوز کر دیں گے اور اسی طریقے سے اوپر جو ہیں نا تین راؤنڈز مزید بنا لیں گے اس کو ترن نہیں کریں گے جیسے یہ ترن کرتے آئے تھا دیکھیں آپ کو خود نظر آ رہا ہے یہ ترن نہیں ہوئے تو اس کا ٹکچر ٹکچر کو اس طرح طریقے سے آ رہا ہے اور جو ترن ہوئے میں اس کو دیکھیں ایک اوپر ایک نیچے ایک اوپر دبیوی ہے ایک لائن اور ایک ابریوی ہے اوپر نیچے والی لائنز آ رہی ہیں جو ہم ترن کر کے بناتے ہیں یہ ہم نے بلکل سیدھے 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 وان ٹو ان ٹری لائنز بنا لینے یہ دیکھیں اس کرشی کے روپ سے میں نے یہ تری لائنز بنا لوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بنا کر یہ بلکل میں انڈ پہ آ گیا ٹھیک ہے میں نے چین وانڈ پہ کر لیا اور یہ یہاں پہ آگے جہاں سے میں نے چین وانڈ کر پہ سٹارٹ کیا تو در آکے میں نے اس کو بند کر لیا پہلے تو ہم ورک کو ٹرن کر لیتے اب ہم نے نہیں کرنا اسی کیوپ پر سے ہم نے چین وانڈ کرنا ہے اور اگلا برہ راؤنڈ سٹارٹ کر دینا ہے ایک راؤنڈ بن گیا ایک رو بن گئی ایمین یہ دوسری رو اور پھر تیسری رو اور بس ہمارا کام لیکز وانڈ ختم ٹھیک ہے آپ نے دلکل سمپلی اس میں کوئی اتنی خاص سکوٹ ٹرک نہیں ہے بس یہ یہ ہے کہ آپ اس کا سمپلی ہم نے چینز کے اندر کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے ہول میں کام نہیں کرنا ہول اس کا بنے گئی نہیں کیونکہ ہم سیدھی سائیڈ سے جا رہے ہیں ہم جب سیدھا اور ایک الڈی سائیڈ سے کام کرتے نا ٹرن کر کے تو اس میں ہمارے پاس ہول بنتا ہے اس میں نہیں بنے گا ہول جائے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے نا 3.5 کرش ہو تو پھر میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم اپنی legs وغیر آکر باورڈر کو کس طرح کر سکتے ہیں ڈکریز کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اینڈ پہ آگئے چین ون بنایا تھا آپ لوگ وہاں پہ لازمی سٹیچ مرکر لگا لیا کریں یہ بلا تا کہ آپ کو یاد رہے کہ چین ون کہاں پہ تھی میں تو یاد رہتی کہ چین ون میں نے کیا پہ بنا لیا اب آپ نے یہاں پہ اپنا جو بگنرز ہیں ان کے لئے بتا رہی ہوں چین ون کی اپنا سٹیچ مرکر لگا لیا تو آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کہاں پہ اپنے ورگ کو کلوز کرنا ورنہ آپ سیدھے راؤنڈ راؤنڈ اوپر بناتے جائیں گے اس کے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سپیس کون سی رو ہے اور وہ اچھا بن لگتا ٹھیک سٹیچ مرکر لگا لیے آپ لوگ کے لیے تا کہ آپ اس طریقے سے اس کو لگا لیں مجھے تو یاد رہت کہ کہ کھا پہ کام کر رہے جب آپ لوگ کر رہے ہوں گے اپنا پروڑکٹ ہوگا تو آپ لوگ کو بھی یاد رہے کہ ہم نے کھا پہ کھلوز کرنا چین ون میں اکثر تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہم نہیں سمجھ رہی ہوتی چین ٹو جو ہم ڈبل کرشے کا کام کر رہے ہوتے نا وہ اس میں نہیں ہمیں ٹینشن ہوتی کہ ہم میں بھول نہ جائے کہ 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 ہم لوگ ہو کہ پہ ہم بند کر نا ٹھیک تو یہ میری لاسٹ ہو ہے ہاف ڈبل کرشے کرتے ہو جائیں گے میں یہاں پہ دکھاتی ہو جا کے اچھی تو یہ میں بنا لیا اب یہ سٹیچ مرک ریموو کر دیں گے اپنا جہاں پہ میں نے چین بنائی تھی یہ دیکھیں یہ پہ یہ پہ آ کے میں اس کو کلوز کر لیا تو تنگ ہو گا آگے سے نکال دیتی ہوں پھر نیڈل کی مطلب سے ہم اس کو اندر ہائٹ کرتے چھپا دیں گے اپنے اگر ٹھیک ہے اچھا چھئی یہ دیکھیں یہ جو لگز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کو جب ہائٹ کر دیں گے تو پھر یہ دیکھیں اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ تھوڑا سا آگے آتا ہے ایک سائیڈ سے پیچھے آتا ہے کیونکہ ایک سائیڈ ہم نے اس طرف سے شروع کی ہے اور ایک اس طرف سے بارل یہ دیکھیں یہ ہماری لگز جو ہیں روم پر کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہ ہمارا روم پر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں لگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب سیم جس طرح سے میں نے آپ کو یہ والی بتایا اس طریقے سے ہم اپنی سلیوز کا بھی کریں گے صرف سلیوز کو میں بتاتی ہوں کہ 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 کہاں سے فسٹ ہو کو اگر نظر آ رہے ہوگی بلکل سنٹر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ میں نے لیا یہ دیکھیں یہ میں لے لیا اس کو یہ ہم پکڑ لوں گی چین وان کریں گے اور نیکسٹ والے کے اندر ہم نے ہم آف دابل سیدھ سیدھ آید اسے سیدھی سائیڈ میں ہم نے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے لے آنا ہے ٹھیک ہے الٹی سائیڈ میں ہم نے اسی طرح سے بنا لینا ہے پورا کمپلیٹ کر لینا ہے اسے اگلی جو رو ہوں گی اس میں جو ہمارے پاس ہول بن رہا ہوگا اب یہ یہاں تک آئے گا یہ دیکھیں یہاں سے تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں تک آئے گا یہاں پہ آکے آپ ڈبل کروشے کر کے پھر ہم نے ادھر آکے اس کو بند کر دینا ہے یہ والا جو گیپ ہے یہ والا اوہ سوری یہ تو میں ہوکی دوسرہی جوز کر رہی ہوں ٹھہرے مجھے اس سے بنانا تھا ایک چون یہ میں نے لیا یہاں سے ٹھیک ہے لے لیا اور اس کو ہم پوری رو کو آف ڈبل کرشے کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے پھر میں آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتی ہوں بلکہ یہ والی رو بنا کے پوری یہاں پہ میں بند کر دوں گی نیکسٹ میں الٹی والی بناوں گی وہ بھی میں پوری بند کر دوں گی اور دوبارہ جو میں سیدھی والی راؤنڈ بناوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی سارا یہی ہے کہ جیسے آپ نے یہ بنایا ایز ایز آپ نے یہ بنانے صرف اپنی لیندھ کو آپ نے پورا رکھنا یہ مجھے سیون انچ چاہیے تھی یہ میں نے اپنی سیون انچ کی کمپلیٹ کر لیا یہ بھی مجھے سیون انچ چاہیے سیون انچ ہم نے یہاں سے کونٹ نہیں کرنا یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے ہم نے یہاں سے کونٹ کرنا ہے تو ہمیں الیون انچ چاہیے میں یہاں سے کروں گی جہاں سے میں نے ابھی سٹارٹ کیا یہ دیکھیں وان تو تری فور آپ کو نظر آرہی ہیں نا لائنس فور والی سکپ کر کے یہاں سے جب جو ہمارا یہ والا راؤنڈ ہے یہاں سے آگیا آپ نے سیون انچز کرنی ہے تو سیون انچز نہیں کریں گے ہم سکس انچز کریں گے لائک دس جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا یہاں سے سکس انچز بنا کے اور پھر ایک انچ کا آگی سے ہم نے سیون انچز سے بنا دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ میری پنگی ہے ساری سلیپ کمپلیٹ ہوگی ہم یہاں سے اس کو میر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں پس سکس انچز بن گئی ہے ہمیں چاہیے سیون انچز ٹھیک ہے تو ہم بنائیں گے اگلا وان انچ کا جو بورڈر ہوگا وہ ہم بنائیں گے 3.5 پلے شعور سے ٹھیک ہے اس کے میں 3 راؤنڈز دے لوں گی اب اس میں ہم نے ٹرنی کرنا جو چیز میں نے آپ کو اس میں بتائی تھی لیگز میں وہ ہی ہم جو ہے یہاں پہ فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں بنا لوں گی ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹکلی آگی سے تھوڑا تنگ ہو جائے گا بہت زیادہ کھلا بھی نہیں رکھنا آپ نے بہت تنگ بھی نہیں رکھنا بس اتنا رکھنا ہے کہ بی بی کے پازو کو نہ تو وہ زیادہ ہرٹ کرے اور نہ ہی اتنا کھلا ہو کہ بس بیچ میں ہواکراس ہو رہی ہے اور اس طرح کیسے ٹھیک ہے تو یہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا بارڈر دوسری سلیوز بھی میں اسی طرح سے کمپلیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے سیم انسٹرکشنز جو میں نے آپ کو بتائی تھی لیگز کے لیے وہ ہی والی ہم نے سلیوز میں بھی یوز کرنی ہے یہ تو رومپر کے لیے ہے نا جب آپ سویٹر بنائیں گے تو اس بھی لیٹل بٹ ڈیفرنس ہوتا ہے ایک تو یہ ہاف ڈبل کریشیک ہے اس لیے یہ الٹی سیدھی سائیڈ سے اس میں کوئی اتنی وہ ٹیکنیک نہیں تھی کہ کہاں پہ آپ نے جا کے اس کو ڈیکریز کرنا ہے اور کہاں پہ انکریز کرنا ہے نہیں یہ اٹومیٹکلی ہو رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ہول میں ہم ورک کر رہے تھے اور ایک اور میں ورک نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے میرا ورک کمپلیٹ ہو گیا اس کو یہاں پہ ہم کلوز کر دیں گے اور سیم ایسی میں دوسری بھی بنا لوں گی اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے سے تنگ ہو گیا یہاں سے آٹومیٹکلی ڈیکریز ہو آگے سے تنگ ہو گیا یہ پوری کمپلیٹ ہو گیا یہ اس کی سلیوز میر کریں گے سیون انچز ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک اوریٹ آئی ہے بلکل سیون انچز ٹھیک ہے شولڈر سے اگر آپ ناپیں گے تو وہ ہمارے پاس الیون انچز ہونی چاہیے یہاں سے ہمارے پاس سیون انچز ہونی چاہیے روم پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی ہاو ٹو میک بٹن پٹی اور میں اس کی اوپر کیونکہ بنارنے والی ہوڈ تو اس لیے میں پہلے اس کی نیک کو فکس کروں گی بہت کھلی ہے نا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر نیک کیوں کہ مجھے رکھنی ہی کھلی تھی تو اس کو بعد میں مجھے فکس کرنا تھا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو پہلے نیک کو فکس کروں گی پھر اس کی اوپر ہوڈ بناوں گی اور انڈ پہ جا کے بٹن پٹی بناوں گی ویسے اگر آپ نے رونڈ نیک کے ساتھ بنانا تھا تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک اوورویو دے دیا تھا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ